یہ جرمنی میں میری سب سے پہلی رات کی بات ہے میں ائرپورٹ سے سٹوڈن ڈوم پہنچا اور اپنے کمرے میں انٹر ہوا میرے پاس almost I think اس وقت کوئی تین بیگ تھے ایک سوٹکیس تھا ایک بیک پیک تھا اور ایک لیپ ٹاپ کا بیگ تھا تو میں اپنے کمرے میں انٹر ہوا اور میں نے جو ہے وہ اپنا سوٹکیس جو ہے اس کو انپیک کرنا شروع کر دیا اچھا اس سے پہلے میرے اپنی فلور کے اوپر ایک اور وہاں پہ میرے فلور پہ ایک لڑکا جو ہے وہ رہ رہا تھا اور وہ I think 6 مہینے پہلے سے وہ ایک سمیسر پہلے سے وہاں آ چکا تھا اور وہ رہ رہا تھا تو میں اس سے پہلے جو ہے وہ بات کر رہا تھا اپنے کمرے میں انٹر ہونے سے پہلے تو اب پھر وہی بات ہے کہ میں آپ کو نہ اس کا نام بتاؤں گا نہ اس کی نیشنیلیٹی بتاؤں گا کیونکہ یہ پرپس نہیں ہے ویڈیو کا پرپس یہ ہے کہ اس سے گین جو ہے وہ کیا کیا جائے اس سے ہمیں سیکھ جو ہے وہ کیا ملے تو میرا جو ہے نے روم اس کا دروازہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور میں ساتھ ساتھ Unpacking کر رہا تھا اور اس سے کوئی بات بھی کر رہا تھا وہ بھی وہاں پہ کچھ کام کر رہا تھا اور کوئی بات کر رہا تھا کیونکہ اس کا روم میرے روم سے زیادہ دور نہیں تھا تو میں اس سے جنرل باتیں پوچھ رہا تھا کہ یار کیونکہ میری آج پہلی رات تھی اور پہلی دفعہ میں آیا تھا جیرمنی تو میں اسے پوچھتا تھا کہ اچھا نیکسٹ ہے کیونکہ میں نے انٹرنیٹ کا کنیکشن لینا ہے میرے کمرے میں تھا نہیں ابھی تو جو بلڈنگ کا ہاؤس ماسٹر اس کا کمرہ کہاں پہ ہے وہ بلڈنگ کہاں ہے یہ اور وہ اس طرح کے بیسک جو questions میرے ذہن میں آ رہے تھے تو وہ جو ہے نا وہ مجھے ان questions کے answers بھی دے رہا تھا اور جب وہ مجھے یہ چیزیں بتا رہا تھا تو بیچ میں normally اس نے یعنی کہ ایک normal بات کرتے کرتے بغیر کسی reaction کے تو یہ glass table پہ جو پڑا ہوئے یہ پانی پی لینا ہے جیسے بالکل ایسا normal میں نے بات کی تو اس نے normal بات کرتے کرتے جو ہے وہ مجھے یہ کہا کہ یہ building ہے یہ ہے اور بیچ میں اس نے کہا کہ ہاں اور ایک اور بات یہ ہے کہ آج رات کو تمہیں نین نہیں آئی گی تو میں ہران ہو کہ میں نے کہا کیوں وہ کیوں آج کیوں نہیں نین آئی گی تو اس نے کہا کہ بھئی تمہیں نہیں پتا اس کی دو جو ہے وہ reasons میں نے کہا کیا اس کی کیا reasons ہیں اس نے کہا ایک تو reason یہ ہے کہ بھئی آج foreign country میں تم پہلی دفعہ اور foreign country میں پہلی رات کو نین نہیں آتی اور دوسری reason یہ کہ یہ تمہارا bed نہیں ہے یعنی یہ room تو تمہارا ہی ہے تمہیں student dorm سے یہ room ملا ہے تم اس میں رہو گے لیکن کیونکہ ابھی تک تم اس پر سوئے نہیں ہو یہ تمہارا نہیں ہے تو اس لی نہیں آئی یعنی اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ دو reasons ہیں نین نہیں آئی اس نے general یہ نہیں کہ وہ کوئی اس پہ یہ discussion کرنا چاہتا ہے اس نے یہ اپنی طرح سے جو ہے نا وہ statement دے دی information دے دی کہ نین نہیں آتی پہلی رات کو نین نہیں آتی آج تو میں نین نہیں آئی گی اور یہ دو reasons ہیں اور اس نے میرے اگلی بات شروع کر دی میں نے کہا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں میں نے کوئی خاص اس پہ سوچا نہیں اس کی بات پہ کیونکہ میں تھکا ہوا ہی اتنا تھا میں جو ہوں وہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے جو ہے وہ travel کر رہا تھا کیونکہ میں کیونکہ پاکستان سے direct flight تھی نہیں جیرمینی کی تو میں اسلامباد سے پہلے میں نے fly کیا ابودہبی ابودہبی سے fly کیا ڈوزلڈورف سے fly کیا ڈریسٹن ڈریسٹن سے trade پکڑی فرائے بیک سے پھر رات کے طلب کوئی transport بھی نہیں تھی ٹیکسی لی وہاں سے student dorm تو میں تو تھکا ہوا تھا بہت زیادہ اور میں نے کوئی تنہا اس بات پہ توجہ بھی نہیں دی اور اگر کی بھی ہوتی تو اس سے فرق نہیں پڑتا اچھا میں اپنی unpacking جو ہے وہ کرتا رہا اس کے بعد وہ چلا گیا وہ مجھے یہ statement دیکھے اور بھی کچھ باتیں کر کے وہ چلا گیا تو میں اپنی unpacking کرتا رہا میری unpacking جب میری ختم ہوئی جتنی بھی میں نے کرنی تھی اس کے بعد میرے جو ہے وہ میرے already جو ہے نا وہ میرے دو دوست جنہوں نے میرے لیے جو ہے وہ dinner prepare کیا ہوا تھا especially ان میں سے ایک پاکستان سے تھے اور ایک انڈیا سے تھے کیونکہ وہ لوگ مجھ سے کچھ عرصہ پہلے آ گئے تھے university وہ میرے ہی batch میں تھے یعنی میرے course میں نہیں تھے ان میں سے ایک میرے course میں تھا اور ایک نہیں تھا لیکن وہ جو ہے وہ پہلے آ چکے ہوئے تھے اور ان سے ہمارا جو ہے جتنے بھی international students تھے ہماری university میں جو آ رہے تھے انہوں نے already جو ہے وہ facebook group پہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے contact کر لیا ہوا تھا اور ہم لوگ ایک دوسرے کو پہلے ہی جانتے تھے جیرمنی آنے سے even پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ میری جو ہے وہ correspondence salary تھی telephone پہ e-mails پہ تو وہ بہت ہی نائس تھے انہوں نے میرے لیے وہ dinner prepare کیا ہوا تھا تو میں unpacking کرنے کے بعد ان کے پاس dinner کرنے چلا گیا اور اس کے i think آدھے پونے گھنٹے بعد جو ہے میں واپس آئے اپنے کمرے میں اور میں جو ہوں وہ اس کے بعد جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے bed پہ جو ہے وہ لیٹا ہوں اور میں نے اپنے phone جو میرے ہاتھ میں میرا phone تھا اس میں میں جو ہوں اپنی picture scroll کرنا لگی ہوں کیونکہ میں پوری journey میں پاکستان سے لے کے Germany تک میں مختلف جنگوں پہ pictures جو ہے وہ لیتا وہ آ رہا تھا تو میں وہ دیکھنا شروع ہو گیا مجھے یہ پتہ نہیں لگا کہ کب میں نے وہ pictures دیکھنا stop کی ہے کب میں رکا ہوں کب میرے ہاتھ سے شاید phone گر گیا ہوگا bed پہ اور کب میں سویا ہوں میں نے alarm لگا دیا ہوتا ہے اور مجھے اتنا یاد ہے کہ صبح میں alarm کے آدھے گھنٹے بال اٹھاؤں یعنی میں لیٹ اٹھاؤں کیونکہ ہماری orientation تھی اگلے دن پہلا دن تھا اس کا وہی جو student کے جو ہے وہ پہلے ایک اٹھا breakfast ہوتا ہے اور پھر پوری university میں round ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں پہلے دن بھاگ بھاگ کے کیمپس اپنے پہنچا تھا کیونکہ میں لیٹ اٹھا تھا اور میں سویا ہوں گا probably شاید ایک بجے یا ڈیلڈ بجے کیونکہ گیارہ بجے کے قریب میں پہنچا تھا پھر unpacking اس کے بعد dinner کیا اور پھر جو ہے میں سو گیا اس کے بعد اچھا اس بات کو جو ہے floor پہ جو لڑکا رہتا ہے اس نے کہا تھا کہ یار اس نے بڑا seriously یہ کہا تھا state point دی تھی کہ یار پہلی رات کو نین نہیں آتی تو میں نے اس بات پہ دوبارہ سوچا مجھے کیونکہ میرے ذہن میں اچانک سے وہ بات دوبارہ آگئی تو میں نے وہ بات جو ہے نا وہ جو international students سے university میں جو یورپ سے یا یورپ کے باہر سے کسی بھی ملک سے جو جو ایمینی آئے ہوئے تھے ان سے میں نے جو نا یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ یار تم لوگ کا کیا experience تھا جب تمہاری پہلی رات تھی کہ تمہیں نیند آئی تھی یا نہیں تو ان میں سے بہت سارے جو تھے انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یار جتنا ہمیں یاد ہے کسی کو یاد تھا کسی کو نہیں یاد تھا جنگن کو یاد تھا انہوں نے کہا کہ یار ہمیں جانتا یاد ہے کہ ہمیں نیند آئی تھی mostly نے یہی کہا تھا کہ ہمیں نیند آگئے تھے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا as far as جتنا ہمیں یاد ہے کچھ جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم آئے لیٹ تھے تو ہم اس لیے سو نہیں سکے کیونکہ ہم تین چار وجہ پہنچے تھے رات کو تو ہم نے کہا کہ اب سویں گے تو اب time ہی نہیں ہے اب صبح شاید لیٹ اٹھیں اس لیے ہم سو ہی نہیں اس وجہ سے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں نیند آئی نہیں لیکن کچھ دو چار ایسے students بھی تھے I think دو یا تین ایسے students تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں problems ہوئی تھی نیند میں پہلی رات کو اور انہوں نے یہ ساتھ یہ reason بھی دی خود بخودی انہوں نے یہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تو normal ہے کیونکہ جب پہلی رات آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں اور کسی stranger جگہ پہ ہو تو آپ کو نیند نہیں آتی تو اس لیے ہمیں پہلی رات کو جائیں وہ تھوڑی بہت problems ہوئیں اچھا میں حیران ہو گیا کیونکہ جن لوگوں سے میں نے پوچھا کہ ان کو نیند آئی تھی ہے نہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں آئی تھی اور کوئی وہ reason بھی نہیں دے رہے یا وہ پوچھ بھی رہے کہ کیوں یعنی کہ وہ بھی حیران ہو رہے کہ کیوں کیا وجہ ہے کہ کیوں نہ آتی ہمیں نیند اور میں بھی یہ سوچ رہوں کہ یار ٹھیک ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ آتی کیونکہ مجھے بھی آگئی تھی نیند لیکن پھر میں نے کہا کہ یار اس بندے نے یہ کیوں کہا تھا اتنی یعنی کہ اس نے ایک seriousness کے ساتھ اور ایک اس نے proper statement دی تھی یعنی کہ اس نے یہ کیسے اس نے کہا تھا تو میں نے جو ہے نا اس سارے سوچنے کے بعد ایک بہت بڑی غلطی کر دی اور وہ یہ کہ میں نے جو ہے نا یہ google کر دیا میں نے google یہ کر دیا جو بھی میرے ذہن میں key words combination آیا کہ اگر foreign country میں ہوں تو پہلی رات کو نیند آتی ہے جو بھی میرے combinations تھے میں نے وہ بنا کے جو ہے نا google کر دیا جیسے ہی میں نے google کیا اور میں نے search results دیکھے تو میرے ہوش اڑ گئے تب جا کے مجھے پتہ لگا کہ یار میں تو کتنا لا علم ہوں کتنا کم علم ہوں اور کتنا lack of knowledge ہے میرے پاس کہ اس سارے phenomena کے اوپر تو ایک effect بنا ہوئے اور اس effect کا نام ہے first night effect جو مجھے google سے باتا لگا چھے مہینے بعد میری پہلی رات کے اور اس میں لکھا ہوا تھا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اس effect میں لکھا ہوا تھا کہ یار جب آپ کسی foreign country میں جاتے ہیں یا کسی ایسی stranger location پر جاتے ہیں جہاں پہ آپ belong نہیں کرتے جہاں پہ آپ stranger ہوں تو وہاں پہ پہلی رات کو جو ہے وہ آپ کے brain cells جو ہیں وہ خود بخودی جو ہے وہ پتہ نہیں activate ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کا ایک defense mechanism ہوتا ہے آپ کے اندر وہ آپ کو جو ہے وہ ہر وقت alert رکھتا ہے اور اس وجہ سے وہ آپ کو سون نہیں دیتا جیسے آپ کہیں جائیں تو میں نے کہا کہ یار میرا کیوں نہیں defense mechanism جو ہے وہ on ہوا اور یا تو پھر میرا brain نہیں تھا یا تو اگر تھا تو وہ activate نہیں ہوا اور کوئی نہ کوئی ان میں سے دو باتیں تھیں جو ٹھیک تھیں شاید تو اس کو میں نے پڑھتا رہا اس کو میں نے اتنے زیادہ article اس پہ مجھے مل گئے کہ اس پہ CNN اور Guardian اور Irish Times اور یہ تو وہ اور ہر جگہ لکھا ہوا کہ یہ scientist نے research کی ہے یہ انہوں نے لوگوں سے check کیا ہے اور یہ scientifically proven ہے یہ ایسے نہیں کہ کسی نے لکھ دی ہے تو میں نے کہا کہ یار اچھا پتہ نہیں ہوگا شاید proven لیکن میں نے تو یہ پڑھا نہیں تھا اگر پڑھ لیتا تو پھر شاید نہ ہی آتی واقعی نیند تو یہ مجھے information ملی جب میں نے اس کو google کیا کہ یار first night effect نام کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ ہوتی ہے اس دنیا میں اس سے مجھے یہ لگا کہ وہ لوگ جن کو اس theory کا knowledge تھا جن کو اس first night effect کا knowledge تھا ان لوگوں کو جو ہے وہ سونے میں problems ہوں واقعی پہلی رات کو اور جن لوگوں کو اس کا knowledge نہیں تھا یا جنہوں نے مجھ سے express نہیں کیا کہ ان کو یہ knowledge تھا کیا بتا ان کو ہو بھی یا ان کو knowledge ہو لیکن انہوں نے اس کو seriously نہ لیا ہو ان لوگوں کو جو ہے وہ نیند آ گئی پہلی رات کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا brain ہوتا ہے دنیا میں عبادی کتنی ہے دنیا میں عبادی ہوگی سات billion سے آٹھ billion کے درمیان سات سات billion عبادی ہوگی سات billion جو عبادی ہے دنیا کی ہر بندے کا جو brain ہے اس کی ایک الیدہ جو ہے وہ theory ہے اور اس کا ایک الیدہ effect ہے میں brain کی anatomy کی بات نہیں کر رہا میں ہر brain کی جو ہے نا وہ effect اور theory کی بات کر رہا ہوں جو کہ مختلف circumstances سے اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ shape ہوتا ہے جو ہم خود define کرتے ہیں اپنے brain کی theory تو کہنے کا مقصد یہ ہے story کا moral یہ ہے اور اس سے سیکھنے والی بات یہ ہے جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ جو ہمارا brain ہے اس کو ہم خود control کر سکتے ہیں اسے ہمیں خود control کرنا چاہیے اس کی theory اور effect وہ ہم نے خود define کرنا ہے وہ کوئی اور scientist جو ہے وہ پچاس ہزار چالیس ہزار تیس ہزار لوگوں کو sample size لے کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک scientific study بنا کے جو ہے وہ سات بلین لوگوں کے brain جو ہے اس کی effect اور اس کی theory define نہیں کر سکتا ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جو لوگوں کی ratio اس کے اوپر وہ fit بھی بیٹھتی ہو لیکن وہ سات بلین لوگوں پر fit نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ ہر بندے کا brain جو ہے وہ اتنا زیادہ diverse ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس theory کا پتہ بھی ہو اور آپ نے پڑی بھی ہو لیکن اگر آپ نے اپنے brain کو خود control کیا ہو تو آپ کو یہ theory اور effect کوئی اثر نہیں ڈال سکتی کیونکہ آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ یار میری body کو جو ہے وہ سونے کی ضرورت ہے اس کو سونا چاہیے کیونکہ یہ normal ہے جیسے body جو ہے وہ باہر کسی ملک میں ہو یا اندر ہو جہاں مرضی ہو stranger جگہ پہ ہو یا non stranger جگہ پہ ہو اس کو کھانا تو پڑتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت تو پڑتی ہے اسی طرح sleep کی بھی body کو جو ہے وہ ضرورت ہے تو وہ چاہے باہر ہو یا وہ اندر ہو اس نے سونا ہی سونا ہے اگر یہ آپ نے خود ہی control کیا وہ اپنے brain سے تو جتنی مرضی theories آپ کو google پہ پہلے page پہ رینک کر کے بتا دیں کہ آپ کو پہلے رات نین نہیں آئے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو again یہی message ہے کہ آپ نے اپنے brain کو جو ہے وہ خود یہ بتانا ہے کہ میں نے اپنی ہر theory اور ہر effect جو ہے وہ خود define کرنا ہے اور میں نے اس کو خود جو ہے وہ control لینا ہے اور خود میں نے اس کا control اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لینا ہے تو اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی کوئی ایسی situation ہوئی ہے کہ آپ لوگ move کیے آپ نے کسی دوسرے ملک میں چاہے وہ Germany ہو یا Canada, America whatever کوئی بھی دنیا کا ملک ہو اور آپ لوگ کے ساتھ بھی کوئی ایسی problem آئی کہ آپ لوگ کو پہلی رات جو ہے وہ سونے میں کوئی problem ہو یا بلکل کوئی problem نہ ہوئی ہو تو وہ آپ لوگ بھی ہم سب کے ساتھ comments میں share کریں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو یار پہلی رات کو نیند آ جاتی ہے اس میں بلکل کوئی problem نہیں ہوتا چاہے آپ جس مرضی دنیا کے ملک میں یہ شہر میں چلے جائیں پہلی رات کو نیند آ جاتی ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جو آپ کا brain ہے اس کا control جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہو اس کی جو theory اور effect ہے وہ آپ خود define کریں